اعوذ باللہ ہمینہ شہیطوار و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیو والوں کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ پچھلے جو پندرہ دسمبر پندرہ مارچ کو جب لوگ ڈون ہوا اس وقت سے لے کا پندرہ دسمبر کھلنے تک جتنا آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا میں اس کے لئے آپ کا شکور ہوں ایسے والے سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے سب سے پہلے جو سیکٹروں کو بند کیا گیا پندرہ مارچ کو وہ ہمارا سیکٹر تھا تیرہ مارچ کو وہ ہمارا سیکٹر تھا میری جھال انڈسٹری کو بند کیا اور سب سے آخر پندرہ دسمبر کو جس کو کھولا گیا پندرہ ستمبر کو کھولا گیا وہ میری جھال انڈسٹری تھی میں حکومتہ وقت سے مطالبہ کر دوں کہ انہوں نے ابھی ہم نے پہلا لکمہ ہمارے حالق سے نیچے نہیں اترا اور انہوں نے بیس نومبر کو شادیہ بند کرنے کا نوٹیویشن دوارہ جاری کر دیا ہے ہم پنجھے بیری جھال اسوسییشن اور پورے پاکستان کے میری جھال آل پاکستان میری جھال اسوسییشن اس کو جسر مستد کرتے ہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ہم پندرہ بیس ستمبر نومبر کے بعد میری جھالوں کو جو ہماری بکنگ ہو چکی ہے پورے پاکستان میں وزیر آزم کی کہ ہم لاکڈون نہیں کریں گے اس فیصلے کو مانتے ہوئے ہم تمام میری جھال کھولے رکھیں گے اور ہم اپنے تمام فنکشن اسی روٹین کے ساتھ کریں گے جس طرح ہم نے بکنگ کی ہے اگر گول میرس نے ہمارے ساتھ زبردستی کے نموشی کی اور ہمیں اس سلسلے انہوں نے باغی قرار دینے کے کہا تو ہم باغی کہلانے کو تیار ہیں ہم اس فیصلے کو جسر مستر کرتے ہیں میری وزیر آزم صاحب سے ایک گزارش ہے کہ محترم جناب یہ کونسا کرونا ہے جو کہ صرف اور صرف میری جھالوں میں پیدا ہو رہا ہے جب تیرہ مارچ کو جو یہ شادی حال بند ہوئے تھے اس وقت سے لے کر پندہ ستمبر جب شادی حال نہیں کھلے تھے تو اس طرح جو کرونا پھیلا ہے کیا وہ میری جھال سے پھیلا ہے اور یہ کیسا کرونا ہے کہ جو صرف میری جھالوں میں پیدا ہو رہا ہے نہ آپ کے جلسوں میں جو آپ نے چار دل پہلے حاصل آباد میں کیا میرے خیال میں آپ نے اینڈو سی سیو کے مطابق پورے ایس او پی کے ساتھ جس میں لاکھوں لوگ موجود تھے ایک بندے میں ماسک نہیں پیدا ہوا تھا وہاں پہ کرونا نہیں پھیلا رہا آپ نے اینڈوار آپ نے ٹائگر فورس سرامہ پار میں کنونشن سیٹر میں ہزاروں لوگوں سے خطاب کیا کسی بندے میں ماسک نہیں پیدا ہوا اس ہینڈوار میں کرونا نہیں پھیلا رہا کرونا پھیلا رہا ہے تو صرف ہر صرف میری جھال میں کرونا پھیلا رہا ہے اور اپنیشن اس وقت اور گورنمنٹس ملکان جو گل گل پرستان میں جلسے کر رہی ہیں جس میں حضرت ہونی لاکھوں کی تدار میں موجود ہیں کسی نے کیا وہ اس سے مستثنے کہ ہم اگر کنونس رہ گیا ہے وہ صرف حضرت میری جھال کے لیے رہ گیا ہے اس لیے ہم اس فیصلے کو بلکل نہیں مانتے اگر آپ نے ہمیں زبردسی بند کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے دفاع میں سڑکوں پہ ہوں گے اور ریاست اس کی خود جمہ دار ہوگی اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم گورن میرد کے ایک موزدین شہری ہیں کاروباری لوگ ہیں ہم گورن میرد کے ساتھ ارجنا نہیں چاہتے اس نے میری گورن میرد سے اپیل ہے کہ بیس نومبر کے اس فیصلے کو فوراں واپس لے اب کل پورے پنجاب کے تمام زلوں سے ہماری تمام ہر زلے سے پریسل جاری ہوگی اور ہر زلے سے لوگ اس کو مستد کریں گے اور ستارہ نومبر اگر انہوں نے ہمیں بند کے اپنا نوٹیفیشن واپس نہ لیا تو ستارہ پہ ہم تمام لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور اس کی گورنمنٹ خود ذمہ دار ہوگی شکریہ خالید ادری صدر پنجاب میری آرسوسییشن میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ حکومتیں اپنا جو فیصلہ دیا ہے اس کے جو چیئرمن ہے اسد عمر صاحب ان کو میری جال فوبیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کو صرف و صرف یہی نظر آتا ہے ان کی آپ لاسٹ سٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیں تو یہاں ان کے جو میڈیا کے اندر انہوں نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے کہ جی میری جال میں صرف کرونا پھیل رہا ہے ملک اکیل 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 آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ جو ان سی او سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی تھی اور اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہم کسی بزنس سیکٹر کو بند نہیں کریں گے اور اسی دن شام کے وقت شاہ زیب کے پروگرام جیو چینل کے اوپر اصد عمر صاحب نے کہایا جی کہ یہ اس نے ان کو جو عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی ہم کسی معاشی کسی بھی سیکٹر کو بند نہیں کریں گے اس کی اگینس بات کی انہوں نے کہ ہم میری جال کو بند کرنے جا رہے ہیں کہ کرونا سی جال کی وجہ سے پھیل رہا ہے آپ اگر دیکھیں سارے لوگ جا کے جتنے بھی بزنس سیکٹر کھلے ہیں کوئی بھی بزنس سیکٹر جس طرح ہم کو سینٹائز کر کے ان کو ماس پروائیڈ کر کے اپنے میمانوں کو جو آئے ہوتے ہیں ان کو ہم اندر بٹھاتے ہیں اور ایس او پیس کے تارے ہیں کوئی بھی بزنس سیکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو ہم اپنے پاس سے ان کو ماس پروائیڈ کرتے ہیں آپ کسی بھی شاپنگ پلازر پہ چلے جائیں کسی بھی اندر چلے جائیں اس کے باہر ماس پولہ کھڑا ہوتا ہے جس سے جو کلائنٹ نے جس نے اندر جانا جس کسٹر میں جانا وہ خود اپنی جیب سے ماس کھرید کے پھر اندر جاتا ہے ہم اس کے اگینس ہم خود ماس ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ہر چیز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو ایسا پیز حکومتے وقت نے جو جاری کیے تھے پندر سیدر کے بعد ہم اس کے مطابق ہم اپنے فنکشن کر رہے ہیں اس طرف سے لے کے آج تک آج دس نومبر تک ابھی تک کوئی میریج ہال پورے پاکستان میں سیل نہیں ہوا جو ایسا پیز کی جس نے خلاف ورزی کی ہو اور وہ سیل ہوا ہوا ہم نے جو منوان حکومتے وقت نے ہمیں جو ایسا پیز دی ہیں ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل درامت کروا رہے ہیں اور آئندہ بھی کرواتے رہیں گے ہم کسی صورت میریجال اپنے بند نہیں کریں گے ہم اپنا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے ہم نے بہت برداش کر لیا ہم نے پورے آٹھ ماہ برداش آگے بھی کیا تھا اور ہم نے حکومت سے بالکل تعاون کیا تھا ہم نے اپنے پکے ہوئے کھانے تیرہ مارچ کو پکے ہوئے کھانے ہم نے لوگوں میں بانٹے تھے ہم نے فنکشن نہیں کیے یہ ایک محبے وطن شہری ہونے کی حصیت سے ہماری اسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا تھا جس طرح حکومتے وقت کہتی ہے ہم اسی طرح کریں گے اب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ ماہ یہ بزنس سکٹر یہ بند رہا ہے کیا اس کے دوران کرونا نہیں پھیلا صرف اور صرف ہمارے میری جوگی وقت سے کرونا پھیلا ہم اس کو اس بات کو یقصد مسترد کرتے ہیں اور اگر حکومت نے اپنا فیصلہ وقت نہ لیا اور دوبارہ اپنے نوٹفیکیشن پہ اس پہ زیرے گوھر انہوں نے اپنی تجاویز ہمیں دوبارہ نہ دی ہم خیلی طرح جو ان کے ایس او پیز بناتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہیں اگر یہ نہ ہوا تو ہم سب لوگ انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے پھر یہ حکومت اس کی خود ذمہ دار ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام جی محمد اشفاق اشرف محمد اشفاق اشرف میں حکومت اشفاق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یہ جو ہمارے پرائیم میسٹر صاحب ہیں یہ ہمیشہ غریبوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں مزدوروں کی بات کرتے ہیں جب پہلے بھی کرونا سٹارٹ ہوا تو اس وقت ہر وقت ان کے موں پہ مزدور غریب طبقہ لیبر طبقہ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھاتی کہ یہ لوگ محسن مسلم ہیں یہ سارے لیبر طبقہ مزدور طبقہ اور یہ آٹھ جب گھر بیٹھے ہوئے تھے آج جب واپس آئے ہیں ابھی تو ان کو میں ہم نے ایک ایک تنہا بھی نہیں دی ابھی تو میں ہم نے ان کو سیلری بھی نہیں ملی تو یہ پھر دوبارہ انہیں بند کر دی اب تو وہ لوگ جس کو بڑا شیر نہیں کر سکتے نہ صرف حال مالکن بلکہ جو ہمارے ساتھ مزدور جو لیبر طبقہ ہے وہ تو اب اس پوزیشن میں کہ وہ اپنے گھر پر جو پیسے بچے تھے وہ سارے خرچ کر کے ہیں اب تو وہ مڑنے کے لیے بھی تیار ہے راہ سے سڑکوں پہ آئیں گے اگر ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا ہم جانا پڑا ہم جائیں گے اور ہم کسی صورت بھی ان حالوں کو پند نہیں کریں گے اور جہاں تک کرونا کا تعلق ہے ہمارے پوری لیبر کا ہمارے منیجر کے ہمارے سٹاپ کے ہم نے ان کو پروپر ایس او پیج دی ہے ان کے کورونا ٹیسٹ ہوئے اور کسی بندہ کا بھی ٹیسٹ پوزٹیو نہیں آیا مینہ صاحب جو اسد عمر صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب جی کورونا کے حالوں سے پھیل رہا ہے الحمدللہ ہمارے جو سٹاپ ہے بردوانہ جو بندوں کو انٹریکچل ہوتا ہے جو بندے ہمارے حالوں میں کام کرتے ہیں ان میں تو کہیں کورونا نہیں پھیلا تو جو مہمان آئیں گے ان کو کیسے کورونا ہو جائے گا ان کو کورونا پھیل رہا ہے ہم لوگ دو سترین سوٹوں کو جو انہوں نے ایس او پیس دیئے ہیں اس کے مطابق عمل کریں ہمیں تو کہیں کورونا رضا نہیں آیا اللہ حمدللہ ہمارا کوئی بندہ نہ بیمار کسی کو کورونا کا شکار ہوا تو یہ جو ان کا منطق ہے نا جی حالوں سے کورونا پھیل رہا ہے حالوں سے کورونا پھیل رہا ہے یہ جہاں پہ بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں جہاں پہنے وہاں پہ بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ میٹنگ بھی انڈور ہی ہو رہی ہیں اورڈور تو نہیں ہو رہی تو وہاں پہ بھی کیوں نہیں کورونا پھیلتا وہاں پہ انہوں نے ایس او پی عمل کرتا ہم بھی ایس او پی پر پر عمل کرتے ہیں ہاں وہاں پہ سنیٹ آزر رکھتا ہاتھ چیز کی ہوتی اور جتنا عمل ہم لوگ کر رہے ہیں اتنا عمل شہر کوئی دوسرا طبقہ کاری نہیں جا جتنے یہاں پہ بڑے بڑے سٹورز ہیں جتنی چیزیں ہیں وہاں پہ راشنہ کا ہوئے جو بزار ہیں وہ ایسے بڑے ہوئے بڑے ہوئے کہ ہر بندے کے ساتھ بندہ چھوکے جا رہا ہے اور وہاں پہ جناب کوئی ایس او پیس نہیں ہے وہاں پہ کنہ نہیں پلا یہ صرف ہے کہ ان کا ایک منطق آئی ہے یہ صرف وہاں کو سرٹیسپی کرنے کے لئے ہماری روزی روٹی کو ختم کر رہے ہیں اور ہمیں ماننے کے حد تک چلے گئے کہ جناب ہم کو دکھانے کے لئے ہم نے بڑے تدارو کر رہے ہیں ہم نے یہ سیکٹر بند کر دیا یا ہم نے یہ انیشیٹیو لے رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر ہمیں بند کیے گا کبھی بھی کسی صورت بھی ہم نہیں بند ہوں گے ہمیں چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے ہیں ہم حال نہ بند کریں گے ہمیں گورنمنٹ کے خلاف جانا پڑے ہیں ہمیں پرچے کروانے پڑے ہیں ہمیں یہ اندر بند کر دیں تھانوں میں بند کر دیں کہیں بھی بند کر دیں ہماری پرچے دے دیں ہم نے حال نہیں بند کر دیں اور پھر یہ صورت بھی بند نہیں کر دیں باقی پھر جو ہوگا وہ دیکھ جائے گی انشاءاللہ اور ہم حکومتہ بگر سے کہتے ہیں اکل کے نہ ہوں لیں اور چیزوں کو ایس اوپیز اگر آپ کو لگتے ہیں کہ ہمارے ایس اوپیز کمزور ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے جو ایس اوپیز دی ہیں وہ لوگوں سے مطابق نہیں ہے ایس اوپیز کو روائز کریں ہم تو اس پر اوپر بھی عمل کرنے کے لئے تیار ہیں آپ نے ففٹی پرشنٹ کا ہم نے وہ بھی کیا آپ نے کہتے ہیں کم کر دیں وہ بھی کی آپ نے جو جو کام نے کیا اس کے باوجود بھی کر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ورہ سے کورونا پہلا آپ اس کا تدار کریں نہ کہ کورو پر بند کریں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہاں پہ کیا پرابلمز ہیں یا اس میں کمی کتاہی گیا ہے یا اس میں کوئی نگلیجنس ہے اس کو نوٹس کریں اس کے اوپر ہمیں انسٹرکشن اس کے اوپر ہمیں گائیڈ لاند دیں نہ کہ آپ کے نہیں اس کو بند کر بھی لے تو یہ کسی صورت بھی نہیں ہوگا اور اب اس دفعہ تو ہوئی ہی نہیں سکتا حکومت یہ اپنے دل و دماغ سے نکال دے کہ اس دفعہ حال بند ہوں گے اور ہم لوگ سڑکوں بھی نہیں ہوں گے ہم ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کسی ہاتھ تک بھی جانا بڑا ہے ہم جائیں گے انشاءاللہ دعا بھئی اپنے کام سارے کر رہی ہے ان کی آپ ریلوے دیکھیں کہ کریچے سے لگے خیبر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور سیٹ کے ساتھ سیٹ پر لوگ بیٹھے میں ہیں اور گورمیرس اپنی اس میں ٹیورنگ ہو رہی ہے اس میں اس کو ٹیورنگ آ رہا ہے اس کا پی اے یہ دیکھیں کہ دو سو بندہ ایک جہاز میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے اور اسے سیٹ پر سیٹ کے ساتھ جڑا اور اسے کرونا نہیں پھیر رہا گورمیرس نادرہ کے آفز میں تھم کے ساتھ تھم لگ رہا ہے اور اس کو کوئی سنیٹائز نہیں کر رہا وہاں سے کرونا نہیں پھیر رہا کرونا پھیر رہا تو صرف پاکستان صرف میریجرل انڈسٹری پھین یا تو گورمیرس اپنے ازارے بھی بند کرے اور ہمیں بھی کہے ہمیں پڑا چلے کہ گورمیرس کو کرونا پھیر رہا ہے جی سار دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلی بار بھی وہ رضائن کر چکے تھے کہ جب وہ ودیرہ خزانہ تھے تو ان کی نہلی کے بیسے ان سے استیفہ لیا گیا تھا اس وقت بھی وہ لوگوں کو بے روزگار کرنے کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی ایجینٹ ہے جو ان کی لافی پہ کام کرتا ہے کہ اس ملک کو دیوالیا کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ 54 انڈسٹری ریٹیڈ ہے یہ ملک دیوالیا ہو جائے گا ایسے تھے کہ چار مینے پہلے جب مکعی آئی تھی وہ آٹھ سوڑ پہ بھکی تھی اور سڑکوں پہ تھے وہ اس وقت سڑکوں پہ تھے کہ پولٹری انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی آپ نے دیکھیں کہ اس وقت اگر تین سوڑ پہ گوش بھک رہا ہے کہ لوگ دیوالیاں چکر کسی نے ڈالے نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ساتھ ہے تو اس کی ریزن یہی تھی کہ میری جان نہیں سٹارڈ ہوئے تھے تو لوگ بزن میں ڈسٹرپ تھے اسی لیے میری کو پہلے سے اپیل ہے کہ ہم لوگوں پہ ترس کھنے ہیں ہمارے سامل دور ہیں ان لوگوں کے بچاروں کے بجی کے میٹرے کٹے ہوئے ہیں ہمارے مالکان نے اپنے پراؤر اپنے گاڑییں بیٹھ کے اب تک سروائیب کیا ہے اور ہمارے پیتر پرسنٹ شادیاں رینٹ کیے ہیں اور جن کو رینٹ معافی ہوا اور میں جو سمجھوں اگر یہ لاکڈون ہو گیا تو جو ہماری انویسمنٹ لوگوں کی اس مارکن کے اوپر ہے وہ جو انویسمنٹ ہے وہ مارکن کی ہو جائے جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئے وہ سڑکوں پہ ہوں گے جی بلکل اصلا مکم رزائن کا پتالبہ کرتے ہیں کہ اس کو رزائن کرتے رہا چاہیے آپ کو شاید یاد ہو حسد عمر صاحب نے جو ان کے جو میٹنگ مجھے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہم جو میری جال ایسوسییشن ہے ان کے ساتھ باہنی مشابرت کے ساتھ ہم اس کو نہ لاحمر کو اس کو نہ اپنائیں گے یا اس کو نہ تیع کریں گے ہمارے کسی بھی پورے ملک کے اندر ہمارے کسی نمائندے کے ساتھ انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی کوئی ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاؤ کریں اور اس معاملے کو بیٹھ کے ہم حل کرنے کو تیار ہے لیکن یہ کوئی یک طرفہ ہم یک صرف مستعد کرتے ہیں ہم بلکل عدالت بھی جائیں گے اگر ہمیں عدالت سے ریلیف ملا تو انشاءاللہ طرح گوٹ ہے اگر عدالت سے ریلیف نہ ملا تو ہمارے پاس دوسرا اپشن ہے کہ ہم اپنے مرازمین کو بیو بچوں سمیس سڑکوں پہ لے آئیں گے ہماری اپنے اس بارے میں ہم جی اپنے ساری ایسیشن مشابضت بھی کر رہی ہے ہم ہر پلیٹ فارم پہ جانے کو تیار ہے ہم اس کاروبار کو کھلا رکھنے کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے ہر قسم کا جو